جیدو پیارے بچو آج ہمارا صفحہ نمبر 58 اور سبق نمبر 8 یعنی بلیسن نمبر 8 الفاظ جملے تعلیمی مقاصد آج ہمارا کیا ہے حیطہ بڑیے حروف کی مکمل بڑی اور چھوٹی اشکال کی پہچاند کرانا دو چار حرفی الفاظ سے جملے بنانے کی قابلیت پیدا کرنا چار تین تین حرفی الفاظ سے جملے بنانے کی قابلیت پیدا کرنا اور نمبر 4 حروف کا جوڑ اور لفظوں کا توڑ سیکھنا ہمارا پاس یہاں پر جو حرف ہے وہ ہے 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 اور ہے کو اے کی جو اشکال ہے وہ یہ ہے ہے کی چھوٹی اشکال یہ رہی یہ والا ہے جبکہ پہلے آتا ہے اور یہ والا ہے درمیان میں پیارے بچو ہے کی آواز ہ ہے ہے کی آواز ہ ہے تو ہم انہیں مسابتے کے ساتھ پڑھیں گے تو مسابتے کون کون سے ہیں علیف واؤ چھوٹی ہے بڑی ہے آوازیں آ 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 لاؤ سو آگے ہمارے پاس حمزہ حمزہ واو او حمزہ چھوٹیے ای حمزہ بڑیے ای حمزہ او او حمزہ ای ای حمزہ بڑیے یا اے ای چھوٹیے چھوٹیے اور بڑیے چھوٹیے اور بڑیے کو اس صورت میں رکھا جاتا ہے دونوں کو یہ اور یہ ان کی آواز سے جو ہے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ چھوٹیے کے آواز ہے یا بڑیے کی جیسے چھوٹیے کی آواز ای اور بڑیے کی آواز اے یا اور اسے ہم یا کی صورت میں پڑھیں گے یا علیف یا یا او یو یا ای یا اے یے سو پیارے بچوں ہم اپنی ریڈنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں نظیر تھا ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں جنہیں ہم بہت ہی خوبصورت طریقے سے پڑھیں گے ہے وہو لام چھوٹیے لی ہولی ہا ہو لاائی لی ہولی ہے علیف ح رہار ہے اہا رہار یہ الی یا دا یاد یا ایاد دا یاد ہے وہو سین ح오ش ہے وہو ہے اہو ش ہوش سین علیف سا اور کاف کے باہرے آواز کھ سین علیف سا کھ ساک حمزہ بڑیے ہائے ہا اہا حمزہ بڑیے ہائے ہے علیف ح کاف چھوٹیے کی کاف کی باری آواز ک ک لامبا لو کھلو یہ وہو یوگا یوگا یا یوگا یوگا حیلیفہ اور تے کی باری آواز تھ حیلیفہ تھ ہاتھ ہا اہا تھ پیارے بچوں اب ہم کچھ جملوں کو دیکھتے ہیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں کچھ جملے انہوں نے دیئے ہیں جنہیں ہم نے پڑھنا ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے بہت ہی خوبصورت سا کام ہے دیئے گئے الفاظ کے حروف الگ کر کے لکھے اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے حروف کو لیتا کر کے لکھنا ہے سو واؤ علف وا ہے رے علف را ہے را یہ علف یا کاف یاک یہ علف کاف یاک ہے علف ہا کاف چھوٹے کی ہاک کی ہے علف ہا کاف چھوٹے کی ہاک کی ہا کاف چھوٹے کی ہاک کی ہوا ہو شین ہوش یو 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 لیدہ لیدہ لیکھنے کے بعد یہ واو یو یہ واو یو آگے ہے دوش دین واؤ دو شین دوش دال واؤ شین دوش نام نون علف نام میم نام نون علف میم یو گا یو گا یہ واو آگے ہے چا چے علف چا ہے چا چے ہے چے علف یہاں پہ علف آئے گا یہاں ہے ہولی ہے واو لام چھوٹے لے ہو لے ہے واو لام چھوٹی ہے گھوڑا کاف کی بھاری واز گھ گھ وا گھ رئی علف گھ گھ واو رئی علف گھوڑا پیارے بچوں آگے دیکھتے ہیں آگے ہمارے پاس بہت ایک خوبصورت چا کام ہے دیئے کہ ہر روپ کو جھوڑ کر لفظ بنانا ہے ہم نے ایک مثال دے دے گئی ہے سو جی ملیف چا نو نلسنا جاننا ہیوہ ہو شین ہوش ہوش کاف آگے ہم دیکھیں گے جی ملیف جا لام جال جی ملیف جا کو ہم علیتہ سے لکھیں گے اور لام کو علیتہ پہ جی ملیف جا لام جال آگے ہے چھوٹی ہے آگے ہے چھوٹی ہے علیف یا یعنی اسے ہم یہ کی آواز میں پڑھیں گے یہ علیف یا رے یہ علیف یا رے اور یہ علیف یا رے یار گافہ گو گافہ گوش گوش گافہ گوش آگے ہے ہے علیف ہا لام حال ہے علیف ہا لام حال ہے علیف ہا تے کی باری باز تے تے علیف تھا ہا تھی ہا تھی لام واؤ لو ہے علیف ہا لوہا لام واؤ لوہ ہے علیف ہا لوہا جی موجو جی موجو رے جو جو ہے علیف ہا رے ہار ہار جی تو پیارے بچوں ہم نے بہت خوبصورت طریقے سے ہم نے اسے پڑھا اور ساتھ میں ہم نے اسے لکھا بھی سو آپ نے بھی اسی طرح کیا کرنا ہے پڑھنا اور خوبصورتی سے لکھنا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کمنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے